بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم دیکھنے والے ہیں کہ سٹریم لیٹ کیا ہوتی ہے اور اس سے ڈیش بورٹ کیسے بنائے جاتے ہیں سٹریم لیٹ جو ہے ایک ڈیش بورٹ بنا لے کے لیے پائیتھون کے انوائرمنٹ کے اندر یا پائیتھون لینگوج کو یوز کرتے ہوئے آپ بہترین قسم کے ڈیش بورٹ جب کریئٹ کرتے ہیں جو آپ کے کلائنٹس کے لیے ضروری ہوتے ہیں یا آپ کی انفرمیشن کو فردر آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہوتے ہیں جو آپ نے موڈل کریئٹ کی ہوتے ہیں ان کی ڈیپلائمنٹ کے سلسلے میں اور باقی کافی کچھ اس کے لیے میں آپ کے ساتھ سکرین ابھی شیئر کرتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اس سکرین میں اگر ہم جائیں یہاں پہ اگر آپ سٹریم لیٹ لکھیں تو آپ کے پاس کچھ اس طریقے سے ایک ویب سائٹ اوپن ہوتی ہے which is a faster way to build and share data apps applications کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے اندر آپ کلک کریں کچھ بھی کریں تو وہ آپ کو کچھ results دینا سٹارٹ ہو جائے یا وہ interactively آپ کو کچھ information دینا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے basic tutorial کے اندر پہلی ہی ویب سائٹ کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سٹریم لیٹ کو آپ نے اپنے سامنے لیے and then آپ نے اپنے model کو import کیا and then you can run that model اور اس کی بیس پہ جب بھی ہم کوئی ویب اپ بناتے ہیں اس کے اوپر ڈیفرنٹ کافی چیزیں ہوتی ہیں جیسے ایک slider ہوتا ہے slider کو move کرتے ہیں box ہوتا ہے box کو آگے لے کے چلتے ہیں and there are many many other things اور لوگ جو ہیں وہ سٹریم لیٹ کی اپ کو بہت زیادہ use کریں اگر آپ غور کریں ان کی گیلری میں جا کے so there are many other trending apps یہ apps ہیں سٹریم لیٹ کی چیٹ شیٹ ہے پوری کی پوری اگر آپ اس کو open کریں so it will show you the whole چیٹ شیٹ پھر match gpt کیونکہ gpt کا دور دور ہے اب open ai کی جو apio سے integrate کر کے different قسم کے کام کر کے app بنا سکتے یعنی کہ جیسے chatboards وغیرہ بنانے ہیں different other apps بنانے ہیں you can do that on streamlit as well جیسے یہ math gpt کے نام سے ایک app بنی ہوئی ہے اسی طریقے سے pretty maps کے نام بارے میں app ہے پھر آپ کے پاس there are many other apps gpt with memory knowledge gpt people are working on these kind of apps day and night اگر llm کے models کی بات کی جائے تو آپ کے پاس there are many other apps as well اگر ہم ایک app کو دیکھیں تو یہ اس طریقے سے app ہوتی ہے for example یہ ایک app ہے which is just showing something related to gpt sorry streamlit کی different چیزیں for example اگر آپ کی magic command ہے اگر آپ نے st write لکھنا ہے آپ اگر یہ three string کو use کر کے کچھ اس طریقے سے لکھنا start کر دیتے ہیں then you will have some other output اگر آپ display text کرنا چاہتے ہیں اپنے st سے start کرنے text لکھنا اور یہ text آ جائے گا markdown میں لکھنا تو اس طریقے سے لکھنا ہے latex کے اندر simple sentence لکھنا تو یہ آ جائے گا یعنی کہ اگر آپ کی markdown کی language آپ کو آتی ہے تو آپ صرف st markdown لکھیں گے اور سارے کا سارا markdown والا چلنا start ہو جائے گا پھر اگر آپ نے data کو display کرنا ہے تو آپ simply data frame کا نام لکھ دیں گے تو وہ بھی display ہو جائے گا table لکھ دیں گے وہ بھی display ہو جائے گا json کی file کرنے وہ بھی matrix کی کرنے وہ بھی chart display کرنے so you can use these kind of cheat sheet تو اگر آپ کے پاس یہ والا link ہو cheat sheet کا جو میں ابھی آپ کو بھیجنے بھی والا ہوں تو اگر آپ اس کے اوپر کام کرنا start کریں this is more than enough to learn کہ streamlet کیسے کام کرتی ہے آپ کو پورے کا پورا platform سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ streamlet نے کام کیسے کرنا ہے میں link آپ کو بھیج دیا ہوئے آپ نے میڈیا کو display کرنا ہے you can also put your images یعنی کو cover photo interactive photo you can display that one as well video بھی آپ ڈال سکتے ہیں directly on streamlet website اس کو میں web app بولوں گا website بھی آپ بول سکتے ہیں پھر آپ interactive widgets بھی ڈال سکتے ہیں یعنی button ڈالیں hit me آپ اس کے اوپر click کریں اس سے کوئی function ہو ٹھیک ہے یا آپ download پر click کریں تو وہ سارے سارا ڈیٹا ڈیٹا ڈالوڈ ہو جائے آپ slider adds کر سکتے select box add radio add check box add and there are many many other things we will see you how to display set echo lick ke then can make it so there are many things I is cheat sheet sheet go اپنے پاس ہمیشہ open رکھتا ہوں جب بھی میں اس کے اوپر کام کرتا اور میری command یہ ہوتی ہے کہ میں f کر کے for example slider add کرنا صرف slider میں یہاں پر find out کرتا تو یہ میرے پاس slider آجاتا ہے اگر میں select box add کرنا تو میں یہاں پر select box لکھتا تو تو یہ میرے پاس select box آج and then so on and so forth آپ اس طریقے سے اپنے streamlet کو use کر سکتے اور یہ ساری کے ساری چیزیں are enough to learn streamlet پھر جیسے یہ streamlet کے اندر apps بنی رائٹ سائیڈ پہ کیا کرنا ہے لیفٹ سائیڈ پہ کرنا یہاں پہ کیا لکھنا ہے اور کوئی بھی اگر میں یہاں پہ لکھوں addition of two and three something like this تو آپ کے پاس different قسم کی apps کام کرتے ہیں پیچھے ان کے API جو ہے وہ ہی integrate ہوئی ہوتی ہے اور usually it takes time کیونکہ رننگ میں یہ time لیتی ہے اس کا cloud server جو ہے جہاں پہ یہاں پہ اگر میں نہیں اس کا available نہیں ہے these are few private ones اکثر اوقات اگر آپ چیک کریں تو یہاں پہ ان کا source code بھی دیا ہوتا اگر میں github پہ جاؤ تو یہ ان کا source code بڑھا ہو ہے different apps کا ٹھیک ہے تو یہ پوری app بنانی ہے تو جہاں پہ github پہ click کریں تو یہ آپ کے پاس source code آ جائے گا تو یہ Chinese کے اندر ہے knowledge gate کے اندر ہے تو اس کو sidebar بولتے ہیں یہ جو side ہے ٹھیک ہے یہاں سے title start ہوتا ہے and then it moves on اس کا مطلب ہے اگر ہم نی انسٹال کرنا ہے stream lead کو اس کا میں ہمیشہ نہیں میں انسٹال کرتا c bond matplotlib pandas numpy stats models tensorflow so on and so for جتنی بھی میری libraries ہیں میں always ان کو ایک platform پہ پھر use کرنا start کر دیتا ہوں let's see کہ ہماری stream lead کو اگر vs code کے اندر start کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کون کون سی چیزوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے one second okay میں اب sarima کا code ایسے save کر لیتا ہوں یہاں پہ 40 number میں لکھتا ہوں app dot pi ہمیشہ آپ نے جو stream lead کی app بنانی اس کو dot pi کے اندر save کرنا pi python ki file notebook کے اندر نہیں کرنا there are many ways notebook کے اندر اس کو دیکھ سکتے stream lead کی app لیکن بہتر ہی ہے کہ آپ app dot pipe paste پہ کام کریں ٹھیک ہے پہلا کام یہ ہو گیا second یہ ہے کہ آپ terminal میں جا کے یہاں پہ click کریں corner پہ terminal آجائے terminal میں جانے کے بعد آب میں اس کو control L کرتا ہوں یہاں پہ میں directly لکھ سکتا ہوں اپنا mamba activate stream lead کیونکہ میں نے پہلے already install کیا اس کے اندر stream lead کے اندر ساری چیزیں میں صرف آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے کون کون سی چیزیں install کی ہیں list بھی لکھیں گے تو آپ کے پاس آ جائیں گے سارے میرے پاس اس طریقے سے یہاں پہ سارا کا سارا print ہو کے آجائے جو میرے پاس چیزیں install ہیں یہ ساری libraries میں stream lead کے اندر اپنے پاس install کی ہوئی جس میں آپ کے st میں نے کر لیا یہاں سے مجھے interpreter select کرنا پڑے گا یہاں پہ vS code سے تو وہ interpreter میں جو use کروں گا وہ میں obviously اپنا stream lit والا ہی کروں گا یہ پڑے ہے کیونکہ اس کے اندر install ہے اس سے کیا ہوگا جب بھی میں اس پہ کام کروں گا تو میری ایک interpreter یعنی کہ python جو ہے وہ اس specific mamba environment یا konda environment سے چلے گا import stream lit as st میں نے کر لیا st dot اب یہاں پہ اگر میں title کروں تو اس کو میں نام دے سکتا ہوں کہ our stream lit app ٹھیک ہے میں اس کو save کرتا ہوں save کرنے کے ساتھ اب یہ app تو میں کیا کروں گا اپنے terminal میں جاؤں گا یہ terminal میں نے nیچے open کیا ہو ہے میں یہاں پہ لکھوں گا ls stream lit run اب میں اس app کا نام دوں گا which is 40 underscore app dot by میں اس کو run کرتا ہوں جیسے میں نے اس کو run کرنا ہے یہ فورا سے میرے app کی طرح open ہو جانی ہے like this یہ میرے پاس our stream lit app open ہو گی اب میں نے پہلی setting یہ کرنی ہے three dots پہ جا کے اس کو run کرنا یا always run پہ click کر دینا whenever we do something like تو یہ app بن nga start ہو گئی اب آپ جو بھی کام اپنے vs code کے اندر کرتے جائیں گے وہ یہ پہ app کے اندر آنا start ہو جائے گا for example یہ پہ sd.title میں لکھا تو میرے پاس یہ آگیا اب میں اس کے اندر data کو fetch کروانا چاہتا ہوں import pandas as pd import numpy as np import matplot lip as plt import cbon as sns یہ میں کیا اب میں نے کیا کرنا title تو لکھ لیا app on tips data اب tips data کے اوپر ہم app بناتے ہیں اب میں بناتے جانے اور وہاں پہ میں اسے view کرتے جانے آپ نے دوبارہ بار 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 نیس trimlet run کرنا ہوتا آپ نے ایک ہی دفعہ یہ اں پہ ctrl s دبانے تو وہ automatically وہاں پہ update ہو جانے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ میں کام کرتا ہوں میں ctrl s دبایا and you will see change فورan فورan وہاں پہ آ رہی ہوگی اگر نہیں آ رہی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ رہا رہا always rerun میں نے جائے یا ڈیش بور بنتا جائے گا اب ہم کیا کریں گے اس ہی کو بار بار یہ ہی پہ چینج کرتے ہیں میں کہتا ہوں df is equal to data جو ہے ہمارا sns dot load data z جان بوجھ tips کا دکھا رہا ہوں پھر ہم جب بڑے project پہ کام کریں گے it دوسرا طریقہ یہ ہے table کو print کرنے اور اس کے اندر df dot head یا df simply ٹھیک ہے تو کیا ہوگا میں اس کو run کرتا ہوں اب آپ دیکھئے گا اب اس پوری کی پوری app کے اندر آپ head بھی آرہ اوپر اور نیچے پورے کے پورا table آرہ یہاں پہ پورے کے پورا table آرہ جو پورا table ہے ٹھیک but here i can actually click اور میں ان چیزوں کو view بھی کر سکتا ہوں اور یہاں پہ ان کو copy بھی کر سکتا ہوں سال wise تو it's always better to use some like this okay تو میرے پاس sd.right آگے اب میں نے اس کا plot بنانے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں for example اگر آپ نے یہاں پہ اس کی summary بھی دیکھ نی ہے data you can also view that for example یہاں پہ میں لکھتا ہوں view the summary of data جو comment لکھوں گا وہ وہ vaham print مہی ہوگا جو میں sd.right write کر کے لکھوں گا وہ وہ vaham print ہوگا df.dos describe تو کر nahi but we need to write sd.right اور اس کے اندر اگر آپ اس چیز کے اندر summary of data آپ نے لکھی ہے so it will show off like that یہ چیک کریں آپ کے پاس summary of data total tip and size یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس اس طریقے سے آئے گی آپ یہاں سے ان کو change بھی کر سکتے width کو اور آپ کے پاس different قسم کی width اور heights و چیک point پہ آتی رہی and then summary آگے describe کا function آگیا اگر میں یہاں پہ ایک slider add کرنا چاہتا ہوں for example یہ میں st dot df dot head کیا اب میں head کے اندر جو value ہے n کی رکھنا چاہتا ہوں اور n میں کہتا ہوں select slider کی طور پہ آپ use کریں that's where the magic comes یہ simple example تو چلتی رہتی st dot slider select slider بھی آپ کر سکتے اور آپ 3 values دے سکتے a b اور c ٹھیک ہے n کی value بھی آگئی اور آپ select slider لگاتے ہیں تو select slider آجائے گا اگر آپ دوسرا slider لگانا جس کے اوپر آپ کی value change ہوتی رہتی ہے کتنے number of رکھ نہیں ہے head کے تو وہ بھی آجائے گا for example یہاں پہ میں رکھتا ہوں option a میں دیتا ہوں 5 دوسری دیتا ہوں 10 تیسری دیتا 15 let's see کیا ہوتا اور اس کو میں رکھ لیتا ہوں 10 is equal to میں اس کو control s کرتا ہوں let's see کو change آتی کہ نہیں آتی یہ میرے پاس آگئی select value ٹھیک ہے کوئی بڑی science نہیں ہے اس کے اندر میں نے 10 کیا 10 آگی 15 آگی میں ملٹیپل ویلیوز بھی دے سکتے لیکن میں نے 3 دیا تو یہاں پہ آگی the next thing is یہ میں select slider بولا تھا اگر میں یہاں پہ number کے طور پہ add کرنا چاہوں میں اس کو comment out کرتا ہوں اب یہاں پہ میں لکھتا ہوں add a number box یہاں پہ آپ number input میں اس کو دوبارہ سے run کرتا ہوں let's see n is equal to n اب یہ آپ کے پاس number آگیا میں یہاں پہ 10 لکھتا ہوں enter apply کرتا ہوں 10 آگے values کیونکہ یہاں پہ float کی input layer ہے آپ اس کو change بھی کر سکتے ہیں اب آپ کو بتا ہے اس value کو اگر میں یہاں پہ 15 لکھتا ہوں it's working fine تو یہ float کے اندر number کیوں ہوا رہے ہے we need to change that into integer so we can do that one as well and is endless opportunities ہیں یہاں پہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے left side پہ box slider left side پہ left panel بنانے اس کو ہم کیسے بنائیں گے let's see that یہ تو چیزیں چلتی رہیں گی inter number اس کو int کہہ دیں آپ یا as float کرنا float کرنا it's up to you لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ how to make make a sidebar اس کو sidebar بولتے اس کے لیے آپ simply کیا کرتے st dot sorry sidebar اس کا title دیتے user input parameters ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کچھ boxes رکھنا start کر دیتے ہیں for example میں n والی جو چیز ہے نا وہ sidebar میں لانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں کہتا ہوں n is equal to st sidebar number input اب جب بھی آپ sidebar لکھیں گے وہ sidebar میں آنا start ہو جائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اس number رن کرتا ہوں let's see sidebar n is equal to int n یہ check کریں یہاں پہ میں لکھتا ہوں 10 enter وہ نیچے 10 values آگئی یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں 5 یہ 5 آگئی صحیح ہے تو user input ہم left side پہ بھی کر سکتے ہیں it's not a big day right اب اگلی چیز ہمارے پاس آتی ہے select box select box کے لیے آپ کو basically check کرنا پڑتا ہے کہ آپ کس جگہ پہ select box کو لکھنا چاہتے ہیں for example میں s t dot sidebar dot let's see select box لگتا ہوں اور میں 3 values یہاں پہ دے دیتا ہوں list of values ٹھیک ہے options is equal to this 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 اگر میں اس کو ایس ایک object بھی بنانا چاہوں i can do that یہاں پہ options اور یہاں پہ صرف option لکھتا ہوں ٹھیک ہے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں so let's see یہاں پہ ہمارے پاس ہے ticker کر لیتے چلیں example کے طور میں یہاں پہ گوگل کا ticker دیتا ہوں gw gl amzm msft یہ تین ticker میں نے دے دیا چلیں یہ آگے والے بھی دے دیتے ہیں اس کو میں ticker کے طور پہ select کرتا ہوں print بلکہ sd write بولیں گے ہم ٹھیک sd write use selected ticker اس کو میں run کرتا ہوں اور then you will see a change here یہاں پہ جو بھی آپ select کریں گے یہ آپ select box آ رہے ہے اس طریقے سے یہ آپ select box آ رہے اور یہاں پہ لکھا رہے ہے کہ آپ نے کیا select کیا ٹھیک ہے so there are many many things میری آپ سے request یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایک دفعہ چیک کر کے اور اپنے mind میں ایک چیز رکھیں کہ آپ ایک dashboard بنا رہے ہیں stock market کے data پہ ایک rough سی app بنا سکتے ہیں rough سی یہ آپ کے پاس ساری command ہے میں نے چلانی ابھی آپ کو دکھائی ہے کیسے چلانی ہے آپ rough سی کوئی مضال آپ سے for example ابھی ہمارے پاس پیس منٹ کے اندر اندر اگر آپ کو ایک rough سی app بنائیں جیسی بھی ہو تیسی بھی ہو doesn't matter آپ رف سی ایک app بنا سکتے ہیں خود سے بنانی ہے چائر جی پیٹی یا ادھر ادھر سے نہیں دیکھتا using this cheat sheet ٹھیک ہے آپ بنائیں پھر اگلے پارٹ میں آپ کو پورا ایک ڈیش بور بنا کے دکھاتا ہوں کیا خیال ہے اس سے آپ کی پریکٹیس ہو جائے گی ساتھ 20-25 منٹ کے اندر ہی اگر آپ کی انسٹالیشن نہیں تو اپنے پی سی میں کر لیں تو جیسے ہی 20 منٹ کی جو ہمارا ٹاسک ہے اس کے ہمارا کرتو